راول پنڈی پولیس اڈیالا جیل پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے تین دہشت گردوں کو گرفتار کر چکی ہے واقعے پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے اہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں راول پنڈی پولیس کے مطابق پولیس اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ طور پر کاروائی کرتے ہوئے تین دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے جن کا تعلق افغانستان سے ہے دہشت گردوں سے اڈیالا جیل کا نقشہ اور گولہ بارود برامد ہوا ہے یعنی کہ راول پنڈی پولیس کا دعویٰ تھا کہ وہ اڈیالا جیل کو بم سے اڑانا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اڈیالا جیل کے لیے یہ دھمکی آئی تھی کہ اڈیالا جیل کو بم سے اڑا دیا جائے گا تقریباً ڈیڑھ سے دو ماہ پہلے یہ دھمکی آئی تھی اور آج آ کر ایسا لگتا ہے کہ اس دھمکی کو امپلیمنٹ کیا گیا اور یہاں سے افغان دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا واقعے پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے ردعمل سامنے آیا ہے جس میں سارفین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے پر اہم سوالات اٹھا دیئے ہیں اینکر پرسن ملیہ حاشمی نے کہا کہ دہشت گردوں کی اڈیالا جیل تک پہنچنے کی جرت کیسے ہوئی دہشت گردوں کا پورا نیٹ ورک بے نکاب کر کے سہولت کاروں سمیت گرفتار کیا جانا چاہیے تھا پاکستان طریقہ انصاف کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے کہا کہ دہشت گرد افغانستان سے نقشہ لے کر اڈیالا جیل پہنچ گئے جبکہ ایک پاکستانی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ایسے کیوں؟ یعنی کہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ وہ دہشت گرد پورے میپ بم برود افغانستان سے لے کر راولپنڈی تک آگئے ہمارے ادارے سوئے ہوئے تھے اور یہاں پر ہمارے ادارے اگر پی ٹی آئی کا ایک جھنڈا لے کر بندہ باہر نکل آتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں تو وہ یہاں پر ایکٹیو ہیں تو اس طرف ایکٹیو کیوں نہیں ہیں؟ صحافی علی سلمان الوی نے کہا کہ ہائی پروفائل دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے لیے یہ پہلا اور آخری چھاپا مارا گیا ہے جسے باقاعدہ طور پر فلم آیا بھی گیا ہے ان کے ماتھے واشگاف اور جالی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سے بڑا ڈفر کوئی نہیں ہے صحافی فرحان خان نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ دہشت گرد افغانستان سے سرحد عبور کر کے اتنا طویل سفر تیہ کر کے راولپنڈی تک کیسے پہنچے؟ صحافی محمد عمیر نے اس خبر کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیٹڈی کبھی بھی گرفتار ملزمان کی ویڈیو یا تصویر جاری نہیں کرتی واقعہ کو بارہ گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے مگر سیٹڈی نے ابھی تک اس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا اتنی بڑی کاروائی پر سیٹڈی کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے سوشل میڈیا صارف نے کہا کہ دہشتگرد اڈیالا جیل کا نقشہ اور ہینگ گرنیٹ لے کر اڈیالا جیل پہنچ گئے جبکہ ہمارا نامزد وزیرالہ پنجاب اسمبلی نہیں پہنچ سکا یعنی کہ اس کے لیے اتنی زیادہ رکافٹیں کھڑے کی گئیں کہ وہ تو اسمبلی تک نہیں پہنچ سکا اور یہ دہشتگرد جو ہیں راولپنڈی تک پہنچ گئے